میں یہ مری ایکسپریس پہ ہم آگے ہیں اور بیگم صاحبہ کا میک اپ ہو گیا جی میک اپ نہیں ہوا کیوں بدنام کریں صرف لپسٹک لگانے کی غلطی کی ہے اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی یہ چھوٹا سا وی لاؤگ بنا رہا ہوں کہ میں آج ہم نکلے تھے کل شام کو تو رات ہم نے گزاری پنڈی والے گھر میں ابھی مجھے بیگم صاحبہ پیچھے بیٹھیں ہمیں آپ کو گاڑی میں جی ٹریننگ دی ہوئی ہے میں نے جلدی جلدی بیٹھیں بیگم صاحبہ اور بچے مجھے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو سرپرائز دینا ہے اور فادرز ڈے چال رہا ہے ادھر رکنا پیٹرول ڈلوالا تو آپ کیا جو ہے ہم نے وہاں پہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے سرپرائز بتا نہیں رہے کہ کیا پیٹرول والے میں جا رہے ہیں تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کیا سرپرائز ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتا جاتا ہوں تھوڑا تھوڑا دکھاتا جاتا ہوں کہ تھوڑا راستہ دکھا دیتا ہوں باقی جو بھی ہوگا میں آپ سے ابھی کرتا ہوں بات رک گاڑی میں پیٹرول ڈلوالا موسیقی جہاں جہاں یہ کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے وہاں وہاں ان کو پھرائیں گے یہ ہمارے ساتھ انجائے کریں گے ریمو صاحب آپ کیا دیں گے بچے سامنے نہیں آنا چاہتے میں کچھ نہیں کہوں گا میں یہ ویو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یکیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی آیا نہیں ہوگا یکیناً آیا ہوگا لیکن میں بڑے عرصے بعد آیا ہوں میری سسٹر کا گھر بھی ہے یہاں میری باجی آپ دے ہوتی ہیں اپنا بھورپان سے تھوڑا آگے دیوال دیوال نہیں میں پہ ہی ان کا گھر ہے وہ گھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا مزیدار نظاریں آپ بھی ان کے بہت سارے فون آ چکے ہیں فون پہ فون آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں وہاں کی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائچائے نسائے بھائیں ہم نے تو کھالی ہے ہم نے تو کھالی ہے آپ کی طرف سے دو اور ہوں گا دو اگر یہ پہک کر جائے ساتھ چلے جائے گی ہمارے تو میں میری رات کے کھانے کے ساتھ ہم نے آپ جلویے سپیشل ہم۔ ہمیں گزر ہمیں گزر ہمیں گزر ہمیں گزر ہمیں گزر ہمارے چیئے ہمیں گزر ہمارے کچھ ہم لیکن جی موسیقی ساوڑے کو جی میں جان رملاہ اور میں ہوں سائرائن درملاہ جی موسیقی ماشا اللہ یہ تھا جی بڑا مزہ آیا کھانا کھلایا مجھے انہوں نے لہو ٹوپا لہو ٹوپا اور ابھی ہم پی سی کی طرف مورنے لگی ہیں یہ وہ چوک آگیا ہے میں دکھا دوں اس کو کون سا چوک کہتے ہیں گوڑڑنا چوک پی سی رائٹ بیٹا رائٹ ہون ہے اچھا جی مزہ کی بات میں بتاؤں مجھے جو میرے بچوں نے اور بیگم نے سرپرائز دیا ہے وہ سرپرائز دیا ہے کہ گاڑی میری پیٹرول میں نے ڈلوایا یہاں کھانے کا جو بل بنا وہ میں نے پے کیا اور یہ تو آخر میں تھوڑی سی عزت رکھ لی وہ پوری ٹیم آگئی میک ڈانل کی اور انہوں نے تھوڑی میری عزت رکھ لی لیکن انہوں نے مجھے سرپرائز انہی کیا مجھے کافی کیا وہ گھبرات ڈال دیا اچھا خاصا خرچہ کر دیا ہے یہی کچھ کرنا تھا آپ لوگوں نے ایلو ذرا مو سامنے کریں وہ مجھے وہیں کہہ دیتے ہیں میرے اتنے پیسے لگوا دی ہیں میں وہیں آپ کو کھانا کھلا دیتا نہیں سر یہاں ذرا ٹھنڈ میں کھانا ٹھنڈ میں کھانا یہ کوٹ جیکٹ نے کہا لیا شکر ہے بہت ٹھنڈ ہے اور اچھا جی پادرس ٹے ہمارے ملک میں تو ہار دن والد کا ہوتا ہے ہار دن ماں کا ہوتا ہے ہار دن بہین بائیوں کا ہوتا ہے یہ تو چلیں ان کے لیے لیکن اب ایک رسمی ایک فیشن ہے تو سب اس کو وہ کرتے ہیں لیکن آپ سب کے والدین کو آپ کے ماں کو آپ کے والد کو سب کے والدین کو اللہ پاک سلامت رکھیں سر فردہ ذریعہ کے حوالے سے آپ کوئی میسیج دینا چاہ رہا ہوں میسیج یہی دوں گا کہ جن کے حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جیسے میرے دونوں نہیں ہیں تو رب کائنات میرے والدین سمیں سب کی مغفرت کریں اور یہ کہوں گا جی کہ میں نے بڑا اچھا تصویر دیکھے دی کہ ایک ماں ہے اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ دی ایسے ہی ایک ماں بنائی ہوئی تھی اس کی گود میں بچہ تھا تو لکھا ہوا تھا کہ سب کو نظر یہ آتا ہے تو نیچے ایک دوسری تصویر تھی تو وہ جو ماں اور بچہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے ایک ٹوکرہ تھا ٹوکرے کے اندر وہ بیٹھے تھے اور ٹوکرے کو باب نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا تو اصل حقیقت یہ ہوتی ہے تو والد جو ہیں ماں کا بھی درجہ کم نہیں ہے لیکن والد صاحب کا بھی کم نہیں ہے تو والدین والد جو ہیں جی وہ بس ہم لوگ ہمارا جو بچپن تھا وہ ایسا تھا کہ ہم اپنے والد صاحب سے فری نہیں ہو پاتے تھے اور بڑے ڈرتے ڈرتے رہتے تھے باپ بھی بڑی مشکل سے تو آج کل کی جو جنریشن ہیں وہ بچوں سے بڑے فری ہیں سپیشلی باپ بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بڑے دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جتنا پیار کر سکتے ہیں اپنے والدین سے کریں والد صاحب کو جپیاں ڈالیں پپیاں کیا کریں اور یہ پھر بعد میں نا اللہ صاحب کو سلامت رکھے بڑی کمیاں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں نے اٹھائیس انتیس سال جو ہے وہ سٹوڈیوز میں ہی گزار دی بیس بیس گھنٹے بائیس بائیس گھنٹے کام کرنا تو سونا جاگنا الگ الگ تھا میں آؤں تو والدین سو رہے ہوتے تھے حالانکہ والدین سوتے نہیں ہیں اور جھوٹ موٹ کا وہ کیس بٹ لیتے تھے حالانکہ وہ جب میرے گھر جانے تک جاگتے تھے دونوں اللہ جلدہ نصیب کرے تو وہ ویسے اگر جاگ رہے ہوتے تھے تو پھر میں ان سے ناراض ہوتا تھا کہ آپ کیوں جاگ رہے ہیں تو وہ مجھے پتہ تھا مجھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جاگتے رہتے تھے میرا گاڑی کا ہارن سنکے لڑکے نے گیٹ کھولنا انہوں نے فوراں آکے بند کر لینی کہ جیسے پتہ نہیں کب سے سوئے ہوئے ہیں تو ماں باپ نہیں سوتے جی جب تک بچہ گھر نہ آجائے تو سب کے ماں باپ کو اللہ سلامتا رکھے اللہ آپ کو بھی اور میں یہ کہنا چاہی تھی کہ جیسے ماں سے خاص طور پر بیٹے پیار کا اصحار کرتے ہیں وہ باپ سے نہیں کرتے عجیب سی جھجک ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے کیونکہ باپ باہر رہتا ہے کماتا ہے بچوں کے ساتھ کم ٹائم ہوتا ہے ماں کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو جھجک وہ ایک شرم جو ہے وہ ختم کر کے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا کریں بار بار کہا کریں کہاں پپیاں پیو دے نال پپے کرو باپ کو پپے کرو باپ کو حدیث کا مفہوم ہے جی کہ دو چیزوں کو دیکھنے کا سواب ہے بیسے تو عمل آپ جب تک نہیں کرتے سوچنے سے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے جب تاکہ آپ کرتے نہیں ہیں سوچتے ہیں تو اس کا عجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کرتے ہیں کوئی نیک عمل تو دو کام دو کام ایسے ہیں اسلام میں جن کو آپ دیکھنے سے آپ کو دیکھنے سے ہی سواب ہو جاتا ہے ایک تو خانہ کعبہ شریف کو آپ تواف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو اللہ باگ نے آپ کو اس کا بہت زیادہ عجر دینا ہے اور دوسرا جس نے اپنی ماں باپ کو پیار سے دیکھ لیا اس کا بھی سواب ہے تو اپنے ماں باپ کو دن میں کئی دفعہ جب وہ موقع ملے پیار سے دیکھا کریں لادیا کیا کریں لادیا جیسے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا جیسے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں اور رات کو ان کے پاؤں بھی دفعہ کریں ضرور 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 یہ میرے بچے بھی سن رہے ہیں شاید یہ بھی عمل کریں بچے تو دباتے ہیں ماں کے دباتے ہیں باپ سے ذرا جھچک رہتی ہے چلیں جی بہت شکریہ یہ تھا میرا سرپرائز جو مجھے ہی ڈس پڑ گئی اور اللہ تعالی ایسی ڈسیں پڑتی رہیں جی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے ہم میرے اور میرے بچوں کو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا بچوں کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے میرے پیارے خرچے میرے پیارے خرچے بہت شکریہ جی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور میں جا رہا ہوں گا اب میری باجی کا گھر ہے وہاں سے میں چھت سے بھی آپ کو ویو دکھاؤں گا اور ایک دو دن ہم ادھر رکھیں گے اور پھر آپ سے بات ہوگی یہ تو یہ بھور بان والی ہے نا بھور بان سے تھوڑا سا آگے چار پانچ کلو میٹر پہ وہ ہے دیوال وہاں پہ ہے جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی ہستے رو ہستے رو ماں باپ کے ساتھ پیار کرتے رو کیونکہ ماں باپ ہمیشہ بچوں سے کرتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو دیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں نا وہ زیادتی کرتے ہیں یار آپ کی محبت یہ ہی ہے کہ آپ تھک کر کے سبسکرائب کریں اور جلدی جلدی سبسکرائب کریں لائف سٹائل بچ سائبہ انکا چینل اور میرا جان ریمبو چینل بہت شکریہ اللہ حافظ رب رکھ آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا